السلام علیکم پیارے بچوں آج ہمارا لیکٹر مبچار ہے ہم آج بڑھ رہے ہیں اقتباس کی تشریح کے بارے میں اقتباس کی تشریح ایک ایسا سوال ہے جس میں سٹورنٹس کو اکثر مسئلہ آتا ہے یہ دیکھیں ہمارا پیٹرن یہ اقتباس کی تشریح کا کہ سب سے اوپر ہم نسل پاری کی ہینڈنگ دیتے ہیں نسل پاری کی ہینڈنگ دیکھیں جو اقتباس تشریح کے لیے دیا گیا ہوتا ہے اس اقتباس کے تین چار پہلے کے لفظ اور پھر یہ آپ کے دیکھیں دور دور کال کے اور پھر اسی اقتباس کے آگے ہی کچھ لفظ ہم لکھ دیتے ہیں نسل پاری کی ہینڈنگ دیتے ہیں پھر اس کے بعد اسی ہینڈنگ ہم لکھتے ہیں خوالہ مطم کی خوالہ مطم کی ہینڈنگ دیکھیں اس کے آگے کچھ نہیں لکھتے ہیں پھر اس خوالہ مطم کی ہینڈنگ دیکھیں آگے کسی یہ کچھ نہیں لکھتے کیونکہ خوالہ مطم ایک مین ہینڈنگ ہے موسیقیں ہم اللہ لگر کے سامنے یہ لائن لگا رائے کے درمیان میں بیج کے درمیان میں لائن لگا رائے ایک طرف ہم الفاظ لکھتے ہیں اور دوسری طرف اس کے معنی لکھتے ہیں اقتباس میں اقتباس کا جو سوال ہوتا ہے اس میں چار الفاظ لے رہے ہوتے ہیں جن کے معنی ہمیں لکھتے ہیں ہم اللہ لگر کے سامنے اس کے سامنے اسے ایک لائن چھوڑ کے نسلیٹ جا رہے ہیں اور درمیان میں آپ رائے لگا رہے ہیں ایک طرف الفاظ لکھتے ہیں اور ایک طرف مانے لگا پھر اس کے بعد آیا جاتی ہے تشریح تشریح کی ہیڈیم دے کے ہم آگے اس کی تشریح کرتے ہیں اب میں جھوڑی سی آپ کو تشریح کر کے بتاتا ہوں یہ جو اقتباس ہم نے لیتا ہے یہ دیکھیں یہ اقتباس جو وہ رہا ہے کہ اس گناہ پر جناہ پر بھی حضرت علیہ نے چلا جا رہا ہے وہ رسولِ باپ نے اپنے پاس بلایا اور یہ ختم ہو رہا ہے کہ حضرت علیہ نے اس کام کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھا اور بلکہ وہ زمین جو ان کے لیے قتل کا تھی وہ اس زمین کو فرشکل سمجھے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ یہ جو اقتباس ہے اس کو ہم نے واضح کر کے بیان کرنا ہے طلبہ کرتے ہیں کہ اقتباس کی تشریح کے لیے جو پیرا آتا ہے وہ پیرا ویسے کا ویسے ہی ہم خابر لکھ دیتے ہیں اور جہاں جہاں پر مشکل الفاظ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر مشکل الفاظ کے معنی ساتھ لکھ دیتے ہیں تو ایسا اقتباس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے تشریح نہیں کی سوال میں ہم سے نمان لیا ہے کہ ہم نے اس اقتباس کی تشریح کریں اس کو واضح ہے کیسے ہم اس کے بیان کی تشریح کرتے ہیں تو اب یہ جو پیرا ہے یہ آپ ہم میں سے دیکھ لیں کہ حجرت نبی سبب جو پہلا سبب ہے حجرت نبی اس میں سے یہ پیرا ہے آپ کو پڑے گریب کریں گے پیرا اب اس میں میں مات کرتا ہوں اس کی ہم تشریح کرتے ہیں تو تشریح کریں گے ہم نے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جب مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کرنے کا ادادہ کیا تو اس وقت آپ نے حضرت علی کو اپنے پاس پلایا اور انہیں کہا ہمیں صحیح جفصیلات بتائیں انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے ایسے اللہ کی طرف سے حجرت کرنے کا حکم ہوا ہے میں آجا مکہ سے مدینہ حجرت کر جاؤں گا کو میں petals کچھ لوگوں کی امانت ہیں کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگوں کی امانت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمамен س اب حضرت حلیق کو اس بات پھورا احساس تھا اب حضرت علیہ وسلم یہ امانت تھی اب حضرت علی کو اس بات کا پورا احساس تھا کہ قریش مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے ہیں اور وہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ وہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جگہ پر دیکھیں تو وہ وہی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہا حضرت علی کو خطرے کا مکمل احساس تھا لیکن دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا تو حضرت علی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کر کے ہوئے اپنی جہان کی پیپل بھی پروانے کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنٹے ہوئے ان کے بستر پر سوئے تو اب دیکھیں کہ اقتباس تو صرف دو ڈھائی رائیم پہ ہے لیکن ہم نے اس کو واضح کر کے بتایا ہے ہم نے اس کی مذہب کی اگر ہم یہ مذہب نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سوال کی بہنان شکل نہیں کریں تو یہ نیکس لیکچرز میں ہم اور بھی اقتباس دیکھیں اٹھال آپ اس اقتباس کو اچھی طرح دیکھیں آپ کے نوٹس جو آپ کے پاس ہیں ان میں بھی اقتباس کی تشریح ہے وہاں سے بھی پڑھیں اور یہ جو میں نے آپ کو جائے اس کو بھی بار بار سنیں اس کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور گھر کا کام یہ ہے کہ آپ نے اسی اقتباس کی تشریح اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اور کرنی کر کے کہ ایک الگ دستے پر کوپی بار دور پر لگنی ہے آپ نے آپ کے گروپ میں سینڈ کرنی ہے Thank you